اسلام علیکم فرنز ویلکم بیک ٹو می چینل فرنز آپ تھم نیل میں دیکھ چکے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت سی ایک یونیک سی روز پلاور جو ہے وہ لیئرز میں روز بناوا ہے اور وہ فروک میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں اورگینزا کا کپڑا یوز کر رہی ہوں اگر آپ اورگینزا نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ سلک بھی یوز کر سکتے ہیں سلپ کا کپڑا آپ نے الگ لینا ہے اور تقریبا جو ہے وہ دو ڈوبٹوں کا کپڑا آپ کو چاہیے ہوگا اب یہ اورگینزا ہے اورگینزا کو میں نے اس طرح سکوئر میں ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کی ویٹ اور لیندھ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کتنی کتنی چاہیے ہوگی اب اگر آپ یہ دیکھیں تو تقریبا ٹوئنی سیون لائک ٹوئنی فائف کر لیجئے گا ٹوئنی سیون میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ سٹیچنگ میں کپڑا آ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی کھلی رکھنے یہ میں بنا رہی ہوں 3 years old بچی کے لیے شمیس کا کپڑا بھی اتنا ہی ٹوئنی فائف بائی ٹوئنی فائف سکوئرز کا آپ نے کارٹ لینا ہے یہ جو نیچے ہم بنائیں گے پہلے ہم ایک فروگ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لیئرز بنائیں گے تو کپڑا آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا ابھی میں آپ کو اسے فروگ کا بتا رہی ہوں کہ آپ نے کتنا لینا ہے اور اب جو سائٹ پہ ایکسٹرا ہے وہ کارٹ لیں اور دونوں سکوئرز کو ڈبل ڈبل فول کر کے آپ نے ٹوئنی فائف بائی ٹوئنی فائف کے یہ تقریبا چار ہو گئے ٹھیک ہے دونوں بیک سائٹ بھی اور فرنڈ سائٹ بھی تو اس طرح سے میں نے ان کو کارٹ لیا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ نیچے جو باڈی ہوتی ہے نیچے جو فروگ ہوتی ہے وہ ہے اور اب میں آپ کو اس کی جو اوپر والا حصہ ہے وہ بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو کپڑے کا سارا حساب بتا دیتی اور انڈ میں میں آپ کو لیئرز بنانا سکھاؤں گی اچھا یہ بھی اورگینزا کا کپڑا ہے اس کے ساتھ سلپ کا کپڑا یہ بھی آپ نے ڈبل ڈبل فول کیا وہ ہے ٹھیک ہے اور بچی کا آپ میجرمنٹ اس کے کپڑوں سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بھی شولڈرز کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہے اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ تقریبا آپ کے پاس دو اس طرح سے کپڑے ہو جائیں گے یہ تقریبا ہو جائے گا آپ کے پاس ٹویل بائی ٹویل ٹھیک ہے اور چلے میں آپ کو اس کی میجرمنٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو رکھا اور اس طرح سے رکھا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس لمبی لمبی سٹرپس ہیں یہ فرنڈز تقریبا جو ہے وہ سکسٹی پلس سکسٹی آپ نے یہ سنگل میں نے لی بھی ہے اس طرح کی ایک اور سٹرپ بھی میں لوں گی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ایک لانگ سٹرپ لے لینی ہے سکسٹی انچز پلس سکسٹی انچز یعنی تقریبا آپ کو چاہیے ہوگی وان ٹوینٹی انچز کی لمبائی میں سٹرپس چاہیے ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دی یہ اب سکسٹی ہے نا اسی طرح کی ایک اور سکسٹی مجھے بنانی ہے اور میں کیونکہ فور تھری یا فور لیئرز کی بنا رہی ہوں ہمیں فور لیئرز کی بنا رہی ہوں تو میں نے یہ چار بنائی ہے چار مینز کی میں نے آٹھ بنائی ہے ٹھیک ہے ڈبل ڈبل بنائی ہے یہ ایک سٹرپ بنائی ہے اب اگر اس کی آپ وٹ دیکھ لیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تکریباً ٹین ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی اس لیے ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے سریچنگ کر لینی ہوتی ہے تو الیون نظر آرہا تھا لیکن ہے ٹین ٹھیک ہے وٹ ٹین لے لیں اور لیندھ جو ہے وہ سکسٹی اور اسی طرح کی ایک اور سٹرپ بھی آپ ریڈی کر لیں یہ فرنس بلو والی بھی سیم آپ نے دو کلر کے کنٹراسٹ رکھنا ہے بلو بھی آپ نے اسی سے لینا ہے جتنی لمبی سٹرپ آپ نے یہ کاٹی ہیں اسی طرح کی آپ نے ڈبل ڈبل اور کاٹنی ہے تقریباً اب یہ دو سمال سٹرپ میں نے لے لی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اوپر جو روز بنائیں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی پتلی سٹرپ چاہیے ہوگی تو میں آپ کو اس کی لیندھ بھی بتا دیتی ہوں کہ کتنی کتنی ہے یہ ہمیں بہت زیادہ لمبی نہیں چاہیے یہ آپ دونوں کلرز کی لیں گے وٹ دیکھ لیں تقریباً سکس انچز ہے اور اگر ہم اس کی لیندھ دیکھ لیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو تقریباً اس کی کتنی لیندھ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ دو بنا لینی ہے فرنس جی اوپر والی سٹرپس تھی وہ تقریباً سکسٹی انچز سکسٹی انچز کی تھی میں نے لکھ بھی دیا لیکن میں اس میں کور نہیں کر سکی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وہ سکسٹی سکسٹی کی تھی ٹھیک ہے جتنی بڑی سٹرپس تھی نا اتنی چھوٹی ہیں اچھا اب آپ اس پہ آ جائیں اور اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو فولڈ کیا یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یعنی فورٹین انچز اس کی لمبائی تھی پوری جو تھی وہ فورٹین کی تھی اور اگر آپ اسے جب فولڈ کریں گے تو یہ تقریباً ہو جائے گی اس میں میں تقریباً 3 انچز کا گلہ کٹ لیتی ہوں ٹھیک ہے نیک کا میں نے اتنا ایریا کٹ لینا ہے اور 3 انچز کا رکھ لیجے گا یہاں ہم شولڈرز پہ آ جائیں گے 3 انچز یہاں سے کٹیں گے 3 انچز وہاں سے کٹیں گے یہ اس کے شولڈرز ہو جائیں گے تقریباً 6 انچز اور یہاں آپ نے 5 انچز اس کی جو ہے وہ سلیوز کاٹ لینے ہے ٹھیک ہے اب پہلے ہم اس کو نشان لگا لیتے ہیں تاکہ کٹنگ کرنا ہمارے لئے پھر ایزی ہو جائے میں جو میجرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو ساتھ میں سب ٹائٹلز میں لکھ دوں گی تاکہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکے اگر آپ کو کوئی چیز مس ہو جائے گی تو وہ پھر آپ وہاں سے کبر کر سکتے ہیں اب میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں جی فرنڈز اس کی آپ ساری کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے فائیو انچز میں نے سلیوز رکھے تھری تھری انچز میں نے نیک رکھی اور جب بیچ والا ایریا تقریباً چار سے پانچ انچز کا ہوگا وہ آپ کے شولڈرز ہو گئے اور پورا ہم نے کتنا لمبائی میں لیا تھا فورٹین انچز ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سلپ کا کپڑا بھی ہے اور دوسرا والا بھی ہے یہ دو دو ہیں پیس ٹھیک ہے آگے بیچے دونوں کے لیے اچھا جی چلیں ہم آجاتے ہیں جو ہم نے نیچے والی فروک کا جو نیچلا حصہ ہے اس کی کٹنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دونوں آپ نے فولڈ کر کے رکھے میں اپنے کتنا تھا ٹوئنی فائیو کا سکوئر تھا یہ ٹوئنی فائیو بائی ٹوئنی فائیو ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے انچی ٹیپ رکھنی ہے اور انچی ٹیپ سے آپ نے تقریباً میجر کر کے ایسے آپ نے یہاں لائن لگا لینی ہے فرنس فور انچز کا ناب کر کے آپ نے سرکل لگا لینا ہے اس کو پھر آپ چاک سے پورا کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پوری گلائی میں کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے ایک سرکل کٹے گا اور یاد رکھئے گا کہ یہ آپ نے بند سائٹ پر کرنا ہے کپڑا جہاں سے بند ہے چاروں سائٹوں سے فور نیچے والے جتنے بھی آپ کے پاس کپڑا پڑا ہے وہ سارا بند ہے تو اس میں آپ نے رکھ لینا ہے اب میں یہاں ایٹین انچز کی لگا رہی اگر آپ بڑی کرنا چاہتی ہیں تو بے شک آپ بڑی لائن لگا لیں یعنی اگر آپ لمبی بنا رہی ہیں فروک ٹھیک ہے میں 3 ایئرز کی بچی کے لیے بنا رہی اس کا جتنا قد ہوتا ہے تو اس کے پاؤں تک تقریبا آ جائے گی مینز کہ اس کے جوتے نظر آئیں گے اور اتنی ہی کبر ہو جائے گی تو ایٹین انچز کا اس طرح آپ نشان لگاتے جائیں اور پورا جو ہے وہ ایک سرکل کٹ لیں آپ جی فرینڈز تو اس طرح سے آپ کا ہو گیا یہ ٹھیک ہے یہ پورا ایک سرکل ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلپ کا کپڑا بھی اتنا ہی کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی کٹے گا اور اب آپ نے سائٹ سے جو بن جگہ ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے پھر آپ موپر والے حصے کو جوڑیں گے اور یہ آپ کی ایک فراغ جو ہے جو بیس ہے وہ ہماری اس طرح سے ریڈی ہو جائے گی اور پھر ہم اوپر سٹرپس لگانا شروع کریں گے جو میں نے لی تھی سٹرپ کی اگر میجرمنٹ کی سمجھ نہیں آئے تو ڈسکرپشن میں ضرور دیکھ لیا کریں انسٹرگرام کا اکاؤنٹ بھی وہاں سے مل جائے گا فیس بک کا بھی اور آپ کو ساری میجرمنٹ بھی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں جتنی آپ نے اوپر پہلے تو میں سائٹ سے کٹ لیتی ہوں پھر آپ نے جتنی اوپر والی چڑائی رکھی یہ اتنا سرکل آپ نے اس کا دیکھ کے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی فرنس یہ آپ کی دونوں کو پہلے ہم سائٹ سے کٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو سرکل بنا تھا جو ہم نے کٹنگ کی تھی اب ہم اس کو کٹ لیں گے کیونکہ اب ہم نے الگ الگ سے سٹیچ کرنا ہے بیک سائٹ الگ سے کرنی ہے فرنٹ سائٹ کو الگ سے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں دو حصے آپ کے ریڈی ہو گئے اب فرنس ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر والی جو باڈی آپ نے کٹی تھی جو حصہ کٹا تھا وہ لے کے آپ نے اس کو آپس میں اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے اور جو بیک سائٹ ہے اس کو بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ الگ سے ہم بیک سائٹ کرنا آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو جو مین فرنٹ سائٹ ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں پھر پہلے آپ سلپ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سلپ بھی الگ سے جو ہے نا اٹیچ کر کے رکھ لیجئے گا سلپ کو میں نے اینڈ میں لگانا ہے پہلے میں اس کا جو مین کام ہے وہ کروں گی جو جس سے فراغ بنی بھی ہے نا فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے بڑے بڑی ہم نے سٹرپس لی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے دو اٹیچ کی میاں ٹھیک ہے ون ٹوینٹی انچز لانگ ہے اور میں آپ کو بتا چکی تھی تو یہ جو اتنی میں نے بتائی تھی نا سکسٹی انچز پوری انچی ٹیپ کور ہو جائی دو انچی ٹیپس کو ملا کے آپ نے بڑی بڑی سٹرپس بنا لینی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ جہاں ان کی سلائی ہے نا اس کو آپ نے اس طرح سے کر کے یہاں رکھنا ہے اور اس کو چنٹے لگا کے نیچے جو جگہ ہے اس کو بیکو کروائیں گے اس لئے اس کی فکر نہ کریں صرف تھوڑا سا اوپر رکھ کے آپ اس کو چھوٹی چھوٹی چنٹے لگا کے اس کو آپ نے پوری جو راؤنڈ شیپ میں سرکل شیپ میں آپ کی جو لک بنی بھی ہے آپ نے ان کو اس کو اٹیچ کر لینا ہے پہلے آپ نے ڈارک بلو کی پھر آپ نے لائٹ بلو کی پھر ڈارک بلو کی پھر لائٹ بلو کی اتنا کہ آپ کا جو اوپر باڈی ہے ادھر تک یہ پہنچ جائے تو میں آپ کو چھوٹا چھوٹا بیچ میں کٹنگ کر کے دکھا دوں گی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب یہ وہ اور سے دیکھیں کہ میں کس طرح سے دور دور کر کے میں اس کو وہ ڈال رہی ہوں چنٹے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے چنٹے ڈال رہی ہوں چنٹے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں آخری لیئر بھی تیار ہوگی ہے سائیڈوں سے جو ایکسٹرا ہے وہ میں کٹتی جاؤں گی ٹھیک ہے اور اب یہ جس طرح رہ گئی ہے تو اس کو جو ہے نا آپ اس طرح سے کر لیجئے گا کہ یہ اس کے سارا جو ہے اس کے اوپر آجائے بیس کے اوپر جہاں آپ نے سٹچنگ کی ہوگی نا اس کے اوپر یہ فائنل آجائے گی ٹھیک فرنس اب جو ہمارا مین کام ہے جو ہم نے اوپر روز لگانا ہے اس کے لیے میں نے دو پتلی پتلی سٹرپس لین تھی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے وہ میں نے اندر سے سی وی ہیں ٹھیک ہے ساروں کو میں نے سی لیا ہے اور ویٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں نیچے میں لکھ بھی دوں گی تاکہ آپ کو صحیح سے یاد رہے جائے ٹھیک ہے لائٹ بلو اور ڈاگ بلو آپ نے دونوں کی سٹرپس کو پہلے سی لیا ہے ساری سٹرپس کو آپ نے پہلے سی کے بند کر کے سیدھا کر لینا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد آپ نے ان کو لگانا ہے تو ابھی ان دونوں سٹرپس کو بھی میں ریڈی کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اوپر روز کس طرح سے لگانا ہے چلیں جی یہ ہو گئی ہے ہماری ریڈی اور اب ان دونوں کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کس طرح سے روز کی شیپ دینی ہے جی فرنڈز اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے راؤنڈ میں سینا ہے سب سے پہلے میں نے چھوٹی والی سٹرپ کو اس طرح سے رکھ کے وہاں سے میں یہاں لے کے آؤں گی اور اب آپ اس کو غور سے دیکھئے گا کہ میں اس کو بلکل راؤنڈ شیپ میں سٹریچ کر دوں گی لیکن آپ نے اسے پورا سٹریچ نہیں جب دوسرے کندے تک آپ پہنچیں گے یہ آپ کا پہلا شولڈر کور ہوگا اور پھر جب آپ دوسرے شولڈر تک پہنچیں گے تو آپ نے وہاں رک جانا ہے اور پھر جو لائٹ بلو ڈاگ بلو کی سٹرپ ہے وہ ہم بیچ میں بلکل سیم اسی طرح سے اٹیچ کر لیں گے بہت ہی زیادہ ایزی ہے یہ اس لئے آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی تو اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا کہ یہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں تک آپ پہنچیں گے ہم نے دیکھ لی ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے سٹرچ کر لیا ہے اب سمپل آپ نے یہاں تک روک دینا ہے آگے جو لمبی لمبی دو سٹرپس آئیں گی اس کا ہم خود روز بنائیں گے اور وہ ہم گلو گن سے اٹیچ کریں گے تاکہ اس کی صحیح والی لوگ آئے کیونکہ سلائی پھر آپ کی تھوڑی سی رف ہو جائے گی تو میں ان دونوں کو اس طرح سیٹ کر کے اور پھر روز بنا کے میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو گلو گن سے بنا لینا ہے چپکا لینا ہے روز کی شکل دے دینی ہے اب اس کا مین جو کام ہے اس کی اوپر آپ نے رکھنا ہے شمیز کا کپڑا اور اس کو آپ نے سٹچ کر کے الٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم شمیز کا کپڑا اس کے ساتھ لگا لیں گے اور روز ہم بالکل اینڈ میں سیٹ کریں گے اور پھر ہم نے بیک سائیڈ ریڈی کرنی ہے بیک سائیڈ ریڈی کرنے کے بعد ہمیں ان دونوں کو اٹیچ کرنا آپ کو سکھاتے ہیں یہاں پہ میں وائس آور نہیں کروں گی تاکہ آپ ایزیلی دیکھ لیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں میں آپ کو بتا دوں گی مین جو ہمارا کام تھا وہ فرنٹ تھا یہ ہمارا فرنٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو سلپ لگانی ہے اور سلپ لگانے کے بعد آپ نے بیک سائیڈ ریڈی کرنی ہے بیک سائیڈ ریڈی کرنے کے بعد ہم ان دونوں کو اٹیچ کریں گے اور انڈ میں میں آپ کو روز کی لگ دکھا دوں گی تو جن لوگوں کو بیک اٹیچ نہیں کرنی آتی تو میں بتا دوں کہ اس طرح آپ نے اوپر سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے گلے کو اور سلیوز کو آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اور سٹیچ کرنے کے بعد آپ اسے الٹی سرائٹ پہ موڑیں گے تو یہ اس فرنٹ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ اٹیچ ہو جائے گی موسیقی 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 ناو فرنز آپ نے دیکھا کہ وہ میں نے ریڈی کر لیا اب یہ بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے بیک سائیڈ کو بھی آپ نے اسی طرح سلپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے سیدھا کر لینا ہے یہ آپ کی بیک سائیڈ ریڈی ہو گئی اب اس بیک سائیڈ کو ہم جو فرنٹ سائیڈ ہم نے ریڈی کی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور کیسے اٹیچ کرتے ہیں سب سے پہلے شولڈرز ملاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نیچے سیمپل سلائی کر دیتے ہیں اب کیونکہ یہاں لیئرز ہیں تو اس میں میں آپ کو تھوڑا غور سے دکھاؤں گی کہ جو لیئرز ہیں ان کو آپ نے سلائی میں کور کیسے کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں شولڈرز اوپر سے دونوں کے میں نے سٹیچ کر لیا ہے دونوں کو اوپر رکھ کے اب میں سائیڈز پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یہ دیکھیں لیئرز کو تھوڑا باہر کر لیجئے گا ان کو ایسے آپ نے سیدھا رکھنا ہے پھر اوپر شمیس کا کپڑا رکھنا ہے اور آپ نے سیدھی سیدھی سلائی لگا دینی ہے ان کو آپ نے سیٹ ضرور کرنا ہے ادروائز آپ کی فروگ کی جو لکھ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی اس طرح سے ہم دونوں سائیڈوں کو سٹیچ کر لیں گے اور نیچے والی جو جگہ ہے اس کو آپ نے سیمپل پیکو والے کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ نے نیچے سے پیکو کروا لینا ہے سلپ کو اور سلپ یاد رکھئے گا تھوڑی سی چھوٹی رکھئے گا اپنی فروگ سے چاہے تو پوری بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹی رکھیں تو وہ زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ پھر وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہوتی جی فرنڈز تو اب میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے فروگ کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے اب ہمارا جو مین کام رہ گیا تھا وہ تھا روز کا تو وہ میں گلو گن آپ نے پہلے اچھی سی گرم کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو روز کو بالکل گول شیپ دینی ہے ایک ایک ڈاٹ فارم میں آپ نے گلو گن یوز کرنی ہے اور اس کا روز بنا لینا ہے فرنڈز بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اکثر فلاورز کے بارے میں کیا ہم ساری چیزیں گلو گن سے کر سکتے ہیں میں گلو گن کو پریفر کرتی ہوں چھوٹی چھوٹے کام کرنے کے لیے کیونکہ گلو گن کو آپ زیادہ بڑی چیزوں پر استعمال نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر پہلے آپ نے اس کو نا جو اوپر والی جگہ اس کو میں نے تھوڑا سا فولڈ کر لیا ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو ہلکا ہلکا سا اٹیچ کر لوں گے اب اس کو غور سے دیکھیں گے کیونکہ مین سٹیپ آپ کا یہی ہے اگر یہ ذرا سب ہی غلط ہو گیا تو آپ کی روز کی لک نہیں آئے گی چیلنج یہ ہو گئی ہماری فروک ریڈی فرنڈز دیکھیں کتنی پیاری روز کی لک آ رہی ہے اور یہ تین سال کی بچی کے لیے میں نے بنائی ہے میجرمنٹس اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو فرنڈز بیسٹ چیز یہ ہے کہ بچے کو کھڑا کر کے اس کی میجرمنٹس لے لیں اور اگر آپ وہ میجرمنٹس نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کی کوئی کمیز لے لیں کوئی وہ لے لیں تو شولڈرز کا ناپ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ویسٹ کا ناپ ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسٹ لائن کا ناپ لیا جاتا ہے شولڈرز کا لیا جاتا ہے اور چیسٹ کا لیا جاتا ہے اور لمبائی تو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کتنی خوبصورت سی فروک ریڈی ہو چکے یہ ہم نے بردے کیلئے بنائی ہے میں نے اپنی نیز کیلئے بنائی ہے تو تھینکیو سو مچ فرنڈز آپ نے میری ویڈیو کو اتنا دیکھا اور اگر آپ کو یہ اچھی بھی لگی ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے گا اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور بنائیے گا ضرور کوشش کریں کہ دو دو ڈیفرنڈ کنٹراسٹ کے کپڑے آپ لیں دو ڈیفرنڈ کلرز کے کپڑے آپ لیں اور اگر وہ نہیں تو آپ کوئی سبھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں کیک بھی ریڈی کروایا ہے اور ہیپی پیٹ دے اسوا اور تھینکیو سو مچ فرنڈز آپ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ فروک بنانے میں شامل شامل تھے تھینکیو سو مچ ہوپ فولی کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا ایک ڈیزائن آنے والا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ